اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے so today our topic is the respiratory disorder اس term کو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ respiratory disorder کیا ہے اچھا بچوں respiratory disorder یعنی ہمارے اندر جو پروسیس چل رہا ہے respiration کا اس کا خراب ہو جانا اس کا ہم لوگ respiratory disorder کا نام دیتے ہیں اب یہ جو respiratory disorders ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایک تو یہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں اس کی ریشو زیادہ ہے اب اس کا جو ایک important vector ہے جو important reason ہے جس کی وجہ سے respiratory disorders ہوتے ہیں وہ vector ہے pollution کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس قدر air pollution پائے جا رہی ہے نہ صرف ہمارے شہری علاقوں میں بلکہ یہ دہاتی علاقوں میں جو ہمارے پاس rural areas ہیں ان کے اندر بھی اس کی ریشو بہت زیادہ ہے تو چلیں پڑھ لیتے ہیں there are a number of respiratory disorders which affect people اس کی بہت سی بچوں ٹائٹس ہیں جو کہ لوگوں کو affect کر رہی ہے the percentage of such disorders is particularly high in پاکستان شرح ہے پھیلنے کی یا اس کی شرح ہے ہونے کی اس کی شرح پاکستان میں as compared to other countries کافی زیادہ ہے it is due to more concentration of air pollutants air pollution جو ہے اس کے اندر air pollutants موجود ہیں جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں sulfur کے oxides ہیں carbon کے oxides ہیں یہ سب oxides ہم ملتے ہیں تو پھر ہماری air جو ہے یہ پلوٹیڈ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں respiratory disorders بہت زیادہ ہو جاتے ہیں not only in the urban but also in the rural some of the important respiratory disorders are described below اب بچو آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ ہمارے پاس یہ فرسٹ ڈسورڈر ہے برونکائٹس second one ہے ہمارے پاس امفیسیما third one ہے ہمارے پاس نمونیا fourth one ہے ہمارے پاس esthema then ہمارے پاس لنگ کینسر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو بچو یہ جو الگ الگ ٹوپک ہے 5 ٹوپکس میں نے آپ کو کاؤنٹ کروایا ہے یہ صرف ٹوپکس نہیں ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس پانچ long questions مجھود ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو paper کے اندر یا تو short question کی فارم میں نہیں تو long question کی فارم میں اب long question یا تو یہ complete ایک پارٹ آجائے گا کہ complete question آجائے گا یا کسی long question کا پارٹ بن کے آجائے گا ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک question لازمی آتا ہی آتا ہے چلیں ہم اپنے پہلے ریسپیرٹری آرگن سے which is the bronchitis اچھا بچو اب آپ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ڈساورڈر کا نام ہے bronchitis تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے bronchi یا ہمارے bronchules کے ریلیٹی ہوگا bronchi یا bronchule کو آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کون سے ہیں جو برانچ کی شکل میں سٹرکچر مجود تھی اس کو ہم لوگ بران کائی یا بران یہ بران کائی ہیں اور آگے فردر smaller جو ہمارے پاس شاخ مجود ہیں وہ بران کیول چلے جی بران کائیٹس is ان فلیمیشن ان فلیمیشن کیا ہوتی الارجی کو کہتے برانکائی اور برانکیول یہ ایک سمپل سی الارجی ہے برانکائی کے اندر ہو جاتی ہے یا برانکیول کے اندر ہو جاتی ہے جو یہ سمپلی ہمارے پاس کیا ہے ان فلیمیشن ہے برانکائی اور برانکیول کی ایٹ ریزول سن ایکسسیف سیکریشن آف موکس انتو تیوز سیکریشن ہو رہی ہوتی ہیں تیوز کے اندر وہ ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں لیڈن تو سویلن آف ٹیو بیولر والز نیرو آف ٹیو بیولر دیکھیں بچو یہ ہمارے پاس نورمل برانکائی ہیں یا برانکیول ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سیکریشن 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 لیتنا تھا اس کے بعد صرف اتنا سا رہ جائے گا اور جب ہوا کی گزرنے کا رستہ تنگ ہو جائے گا تو پھر اس سے کیا کیا نتائج نکلیں گے دیکھتے ہیں بچو اگر آپ سے اس کا ریزن پوچھا جائے تو آپ لوگ یہ بتا سکتے ہو یہ اس کا پوائنٹ بن گیا ہمارے بیکٹیریا یا کچھ کیمیکل ایریٹینٹ ہوتے ہیں جن سے ہمیں الرجی ہوتے ہیں وہ ایریٹینٹ کون سے تباک مو سموک ٹھیک اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں there are two major types of bronchitis یہ ہمارے پاس ایک الگ سے short question بن سکتا ہے کہ how many types how many types of bronchitis اب کون کون سکتا ایک acute ایک chronic یعنی ایک کم نقصان دیا ایک زیاد ہے acute bronchitis یہ الگ سے ایک short question بن سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے what is acute bronchitis so usually last about two weeks and patient recover with not permanent damage to the bronchia and bronchules اس کے اندر کیا بیماری ایسی ہے جو کہ ایک یا دو ہفتوں کے لیے آتی ہے اس کے اندر ایک یا دو ہفتوں کے لیے ہمارے ان flammation ہوتی ہے bronchia bronchules کے اندر اور patient recover ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی permanent damage نہیں ہوتا لیکن جو chronic ہمارے پاس bronchitis ہے chronic bronchitis وہ کیسے ہوتی ہے کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے the bronchite developed chronic inflammation it usually lasts for 3 months to 2 years دیکھ لیں اس کا وقفہ کتنا زیادہ ہے کہ تین مہینوں سے دو سال تک رہ سکتی ہے اب اس کے سمٹمز ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ واقعی bronchitis ہے اس کی علامات میں آجتا ہے include a cough can see mild wheezing fever chills shortness of breath especially when doing hard job یہ والی جو ریزن ہے ہمیں تقریبا ہر ایک بیماری کے اندر دیکھنے کو ملے گی کیونکہ بچو آپ کو بتا ہے جب گزرنے کا رستہ کم ہو گیا تو سیدھی سی بات ہے ہوا کا problem ہمیں سانس لینے کا problem automatically ہو گئی ہو گا ٹھیک کچھ بہت زیادہ سمجھانے والی بات نہیں تھی جتنا حد تک سمجھانا تھا میں آپ کو ٹاپک کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کر دی ہے آگے وہ کیا رہی ہیں یہ بوکس ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایز یا 45 یا 45 سے زیادہ ہو ٹھیک تو 45 سال سے زیادہ یا 45 سال کے لوگوں کو بیماری ہونے کی امکارات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ہمارا ٹوپک ہے ٹھیک یہ ڈائیگرام جو ہے وہ آپ کو بنا دیتی ہوں تو آپ لوگ اپنی کوپی کر لیجئے تو بچھو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس سویلنگ ہو گئی ہے یہ پہ ٹیوبز کے اندر اور یہ ہمارے پاس جو ڈسٹنس آئی ہے یہ ہمارے پاس ٹیوبز ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ برونکارٹس کی ڈیزیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سیمپل سی سٹکچر ہے آپ لوگ کر لیجئے گا نیکس انشاءاللہ ٹاپک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایم فی سیمہ کو تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ